ریگولیشن کے ڈپک کو کنٹینیو کرتے ہیں اس میں ہم نیکسٹ پڑھیں ہم نے کوئولنٹ موڈفیکشن کو کوئولنٹ موڈفیکشن کے ترمو انزائم انسان سے ریگولیڈ ہوتا ہے کہ انزائم کے اندر جو امانوزئٹز ہوتے ہیں ان کے اندر سپیسیفیک ہمارے پاس ریزیڈیوز موجود ہوتے ہیں امانوزئٹس کون کون سے ہوتے ہیں انزائم کیونکہ امانوزئٹ سے بن کے ملکے بنتا ہے اب امانوزئٹس یعنی سرین ثریونین اور ریوسین ہوتے ہیں اب ان یہ جو ایمائنیسیڈ ریسیڈیوز ہوتے ہیں ان سے ہی فوسفیڈ گروپس باز وقت ان میں ایڈ کر کے یا ان سے ریموو کر کے فوسفیڈ گروپس کو ہم انزائم کی ایکٹویٹی کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک مکانیزم ہوتے ہیں جس کے تھو ہم جو ہے وہ کوورن موڈفیکشن اس مکانیزم کو کہتے ہیں فوسفالیلیشن ہوتی ہے انزائم کے ایمائنیسیڈ کے اندر فوسفیڈ گروپ کو ایڈ کرنا اور دی فوسفالیشن ہوتی ہے ایمائنیسیڈ سے دی فوسفیڈ کو remove کر دینا اور ہم فوسفالیشن ہوں پروٹین countries کی مطلب سے کھاتے ہیں ان کے بعد انزائمیس ہوتی ہیں ان کی اگر فوسفالیشن کی جائے ان کی ایکٹویٹیوٹی اگریز ہوتی ہے ان کے ایکزامپل کو دیکھ لیجائے گا اس کے بعد انزائم سینٹریسیسٹ کا بھیکی ہے ہم نے کہا مطلب وہ کہتے ہیں کے سیلز یہ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر انزائیم کے اماؤنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں انزائیم ڈیگریڈیشن کے ریٹ کو ایلٹر کر کے مطلب جس رفتار سے انزائیم بن رہا ہے اس کی ریٹ کو ہی ایلٹر کر دیں گے یعنی ریٹ آف انزائیم سنتیسز کو ایلٹر کر دیں گے مطلب ایک منٹ پہ کترے انزائیم بن رہے ہیں زیادہ بن رہے ہیں یہ کم بن رہے ہیں یہ سیل خود ہی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ پوسیسز کے ذریعے ہیں اگر انزائیم کے ریٹ انگریز اور ہم انڈکشن کہیں گے اور اگر اس کا ریٹ جو ڈیگریز اور ہم اس کو ڈیپریشن یعنی ریپریشن کہیں گے اس سے ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس ایسے بات ہیں انزائیم کا ریٹ کم یا زیادہ اور اس کا مطلب ایکٹیف سائیڈ کی پاپولیشن کم یا زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اگر انسولین کا لیول زیادہ ہو گیا ہے مطلب ہائی بلڈ گلوکوز لیول کی وجہ سے مطلب جب ہمارے جسم میں گلوکوز لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کم کرنے کے انسولین بنتی ہے نا اب گلوکوز لیول زیادہ تھا تو انسولین بن گیا اب جیسے انسولین بنے گی تو زیادہ سی بات ہیں انسولین کے زیادہ بننے کی وجہ سے جو گلوکوز اسکا کام کیا انسولین کا اس نے گلوکوز ڈیول کو کم کرنا تو اس نے گلوکوز ڈیول کو توڑنے میں جو انسائم استعمال ہوتے اس کی سنتیسز کو بڑھا دینا complement ریٹ آف انسائم سنتیسز کو بڑھا دیناnię انسولین کے بڑھنے سے اس طریقے سے ہما ریٹ آف انسائم کی سنتیسز کو لڑھاتی ہے جو گلوکوز کو کو متESIN کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اور یہ تیبل ہمارا باست بہت infant یہنیہ ان یعنی ان کے ذریعے ہم انزائم کی ریگولیشن کر سکتے ہیں یہ فیکٹر ہے یعنی سبسٹریٹ ایویلیٹی میں سبسٹریٹ جو ہے وہ انزائم کی ایکٹیویٹی کو کم یا زیادہ کر رہا ہوگا اس میں مین یہی ہوگا مطلب سبسٹریٹ جو ہے وہ جا کے لسٹریک سائٹ پر بائند ہوگا اور سبسٹریٹ انزائم کی ایکٹیویٹی کو انگریز کر رہا ہوگا پروڈکٹ انیویشن میں ریکشن پروڈکٹ تھا یعنی جو ہمارے پاس لازٹ مرopersٹ بنا تھا جی اس نے ہمارے پاس کنٹرول کیا تھا ریکشن میں موجود انزائم کو پاتھوین پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے پاتھوین پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے پاتھوین پروڈکٹ تھا یہ جی جو تھا نا یہ جی یہ پاتھوین پروڈکٹ تھا اہنادھر انزائم بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ ہے کہ آرمانی مٹیپولائٹ اور ان کے ریزرڈپس ہیں یہ مطلب یہ کس پر ایکٹ کرتے ہیں یہ ویلاؤسٹی پہ فیٹ کرتا ہے یہ کیم یہ ویمیکس پہ اور ٹائم ریکوائیڈ ہے کہ کتنا ٹائم میں یہ انزائم کو جو ہیں وہ ریگولیٹ کر رہے